تحریک انصاف کا کل کراچی میں پاور شو جلسے کی اجازت مل گئی انتظامیہ کے جانب سے بیس شرائط پر مشروط اجازت نامہ جاری کیا گیا جلسہ رات بارہ مجھے تک نمٹانا ہوگا اسلحے کا استعمال ممنوع ہوگا جلسے کی داخلی سیکیورٹی آرگنائزرز کی ذمہ داری ہوگی مزید جانیں گے ہمارے نمائندے مونس احمد سے مونس بتائیے گا اب بیس شرائط پر مشروط ہے یہ اجازت نامہ پاکستان تحریک انصاف کو جو سولہ اپریل کو کراسی میں جلسہ کرنے جا رہے تھے جس کے لیے انہوں نے انتخاب کیا تھا واقع جنہ کا جو کہ مزارع قائد کی دل مقابل ایک گراؤنڈ ہے اب وہاں سے متعلقہ اداروں سے اجازت طلب کیتی اور آج ڈپٹی کمیشنر ایس کی جانب سے این او سی جاری کر دیا گیا ہے اتا ہم یہ اجازت نامہ بیس شرائط سے مشروط انتظامیہ نے جاری کیا ہے جس سے اہم ترین شرائط یہ ہے جو ٹائمنگ ہے اس کا خواب خیال لکھا گیا ہے پی پی آئی کو ہدایت کی گئی ہے کہ رات نو بجے جلسہ شروع کر کے میکسیمم رات بارہ بجے جلسہ ختم کرنا ہوگا اس کے ساتھ جلسے میں کسی بھی قسم کے حصلے کا استعمال ممنوع ہوگا ساتھ ہی جلسے کی داخلی سیکیورٹی جو ہے وہ آرگنائزرز یعنی کے جو پاکستان تحریک انصاف اور انہی کے ذمہ داری ہوگی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں انتظامے کی جانے سے اس کی کسی بھی قسم کے ادم پیروی کے صورت میں قانونی کاروائی کی جائے گی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو شرکہ ہیں ان کی سہولت کے لیے ہزار میٹر سے زائد ہزار میٹر سے کم فاصلے میں پارکنگ ایریا سے مختص کیا جائے جہاں سے شٹل سرویس کے ذریعے شرکہ کو جو گراؤن ہے وہاں پر پہنچائے جائے گا تو اس طریقے سے سولہ اپریل کے لیے ادازت نامہ دے دیا گیا ہے اور کل پاکستان طریقہ انتظامی جانب سے ایک آجار ہے کہ ایک بڑا پاور شو آپ کریں گے جس میں عمران خان اور دیگر قائدین خطاب کریں گے ٹھیک ہے عمران خان اور دیگر قائدین خطاب کریں گے شکریہ آپ کا مونس